اسلام علیکم میں آپ کا اپنا آر جے کاسیم پاکستانی میو فروم راجہ جنگ کے ساتھ راجہ جنگ بس ٹوپ پہ آج ہم حاضر ہوئے ہیں اور اس روڈ پہ ہم نے میرا یہ دوست آپ کو کیمرہ میں دکھا سکتا ہے اس روڈ کے حوالے سے ہم ادھر دکانوں والے سے بھی تھوڑی سی گفتگو کریں گے اور جو روڈ پہ رکشاز وغیرہ ان سے بھی ہم گفتگو کریں گے سب سے پہلے تو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ٹائم کے قلت کی وجہ سے ہم رات کو یہ ویڈیو شوٹ کر رہے ہیں اسلام علیکم آپ دیکھ سکتے ہیں یہ روڈ اس وقت اس کی سوٹے حال بہت خراب ہے قصور سے رائمڈ سے لے کے قصور تک یہ روڈ تقریبا ہر جنگہ ڈھگے ہی ڈھگے ہیں تو میرا یہ پیغام ہے کہ یہ اس روڈ کے مطلق یہ ہائیوے ہونا چاہتا ہے یعنی یہ روڈ جو نا سارا روڈ خراب ہے تو اس کے حوالے سے جتنی بھی ٹرافک ہے وہ بہت پریشان ہوتی ہے تو اس لئے اس روڈ کا کوئی نا کوئی ایکشن لینا چاہیے جو ہمارے وقت کے حکمران ہیں انہیں بھی لینا چاہیے جو ہمارے ایم این ایز ہیں ایم پی این ہوئے ہیں اس وقت انہیں بھی اس روڈ کے مطلق کچھ سوچنا چاہیے بہت شکریہ کیف بھائی آپ کا یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چاہوں کہ جو راجہ جنگ کی ایک مثال بن چکی ہے کہ جیسے فیس بک پہ چیزیں آ رہی ہیں کہ پہلے کہیں کہیں پہ کھڑے نظر آتے تھے اور اب یہ شوشل میڈیا پہ چل رہی ہے بات کہ اب کہیں کہیں پہ سڑک آ جاتی ہے تو یہ ایک شغلیہ اور سب سے بڑی بات کہ راجہ جنگ کا ایم پی اے بھی ہے اس ٹائم موجودہ تو ہم دکانوں والوں سے بھی رائے لیتے ہیں دکانوں والے کیا کہتے ہیں اسلام علیکم کیسی طبیعت ہے بھائی اچھا یہ تھوڑا سا بتائیں آپ کے یہ روڈ کا کیا کیا جائے کہ اس روڈ کے اوپر جو رکشاز ہیں جو ویسے ٹرافک ہیں وہ اچھے سے سٹارٹ ہو گئے یہ اس کا حل بھائی یہی ہے کہ یہ نا روڈ جو نا ڈبل ہو جائے ٹھیک ہے ڈبل کے بغیر اس کا کوئی حال نہیں ہے اگر ڈبل نہیں کرنا تو پلیز جسے نا ریپیر کرنے اتنے زیادہ ایدھر ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں کہ بہت زیادہ رکشے والے بھی جو ہے نا وہ بھی تنگ ہے بڑی گھاڑیوں والے بھی ٹرافک بھی اتنی جام ہوتی ہے پیدل چلنے والے جو ہیں وہ بھی جو ہے پریشان ہیں بہت ہی مستقراب ہے ایدھر اچھا یہ کتنے دنوں سے تقریب نہیں بن رہا لوگ کتنے دنوں سے کوشش کر رہے ہیں عام پبلک بہت دیر ہوگی ہے بہت دیر ہوگی ہے کم از کم دو ڈھائی سال تین سال ہو گئے ہیں لوگ ایسے جو ہے نا وہ پریشان ہیں کوئی نہیں سن رہا کوئی نہیں ادھر کچھ بھی کام نہیں ہو رہا کم از کم اتنا کر دیں کہ سڑک کو ریپیر کر دیں تاکہ یہ جو ہے نا یہ پانی وغیرہ کھڑا رہتا ہے مشکل ہوتی ہے عوام کو چلنے میں بھی گھڑیوں والوں کو بھی کم از کم یہ جو ہے نا یہ بہتر ہو جائے بہت شکریہ اب بھی ہم آپ کو آگے بھی ملوائیں گے کچھ اور شوق والوں سے یہ ہم آپ کو ادھر دکھاتے ہیں روڑ اس سائیڈ سے ہم دکھاتے ہیں یہاں سے دکھاتے ہیں میں جرح روڑ میں درمیان میں کھڑ آتا ہوں کیفی در آئیں میرے پیچھ ساتھ آئیں اچھا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر دن ہوتا تو پیچھے بھی آپ دیکھ سکتے تھے بڑی گاڑیاں یہاں سے گزریں سجاد یہ جو بڑی گاڑیاں ان سے پھر یہ کیا مسئلے خراب زیادہ ہو رہے ہیں یا یار اس کا حال یہی ہے جیسا ہے کہ اس بھائی نے بتایا ہے ویڈیو میں کے پیچھے بتایا ہے کہ ٹبل روڈ ہو جانا چاہیے یہ دیکھیں یہ ابھی ہم ویڈیو بنا رہے ہیں دکھائے گا آپ کو ویڈیو بنا رہے ہیں لیکن ہم ویڈیو بھی نہیں بنا پا رہے ہیں اتنی زیادہ ٹرافیک ہے اتنی زیادہ ٹرافیک ہے کہ گاڑیاں جو ہیں ادھر یہ مین مین راجہ جانگ کا مین بس ٹوپ ہے تو میں آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں ابھی اور جو شوکوان ہیں ان سے بھی ہم رائے لیں گے ادھر آ جائیں اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے طبیعت ہے اچھا سر یہ تھوڑا سا بتانا کہ یہ جو روڈ ہے کتنے عرصے سے خراب ہے اور یہ بن کیوں نہیں رہا اس کی کوئی وجوہات ہو جو ساڑی پتہش ہو یہ چاری سال میری عمر ہو گیا اسو پہلو نا ہوں انجی وینے بھائیں تو ناگو کمران ایسا ہے بھی جڑے میں بڑا آدھا بھی تو ناگو ہوا ہے یہ بھی کہ چلو انہوں بڑا آدھی ہے بھی کہ نکہ یا روڑے راشن تیرے سامنے دے لیو نا بھی گڑی نا گڑی ٹیکچو ایپی ایپی ایلیاز کان صاحب بلکل یہ جو دو تین سو مطلب بھی فٹ ہے یا آدھا کلومیٹر راجہ جنگ سے انٹر ہونے اس کے ساتھ اور ادھر سے راجہ جنگ سے آؤٹ ہونے کے ساتھ کیا آپ کی نظر میں اس کو تو بنوانا چاہیے یا نہیں بلکل بنوانا بلکل راجہ جنگ کے جو ہیں یہ رہاشی رہے ہیں تو انہیں یہ کام کرنا چاہیے راجہ جنگ کی عوام کے لیے ہی کرنا چاہیے بلکل تو میری ان سے اپیل ہے کہ یہ اسی روڑ پر جیسا کہ بھائی نے بتایا کہ تین چار ایکسیڈنٹ ڈیلی بیسیز بے ہو رہے ہیں بلکل لہذا انہیں چاہیے کہ یہ روڑ بنوا دیں یہ اس مشرقی جو بھاٹک ہے یہاں سے لے کے دوسرے بھاٹک تک ہی بنوا دیں تو میں بھی یہ جو تین چار ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں نہ ہوں گے تو یہ بنوا سکتے ہیں تو بنواینے یہ کام کرنا چاہیے ٹھیک یہ آپ نے بھائی سجاد کی گفتگو سنی ہے تو میرا خیال ہے کہ اس گفتگو پر عمل کیا جائے تب یہ گفتگو ایک کار آمد ہوگی تو ہم دکان والے انکل سے بھی بات کرتے ہیں تو آئیں سجاد اسلام علیکم انکل جی کیا آدھ ہے اچھا انکل جی کھوڑا سا اس روڑ کے نسبت سے ہم نے بات چیت کرنی ہے کہ اس روڑ کے بارے میں بتا دیں آپ کہ یہ کب سے نہیں بن رہا اور راجہ جنگ کی عوام ہے جو ہے یہ کب سے اس کے پیٹھے پڑی ہوئی ہے پھل آکر کچھ ایسے دوستوں نے مجھے نظر آئیں جو وہ چھوڑ ہی دیا انہوں نے کہنا کہ یار بھو دی ماں اس طرح ہی ہے جو کہ انہی دیر ہوگی ہے نو مطلب ہے بھی یہ روڑ نہیں بان رہا اس طرح ہی لوگ پریشان ہیں کہ ایک کچھ ٹریفک انہی روک جان دی ایک کدھی کدھی بہت زیادہ پریشانی لوگ کان ہوں دی یہاں انتہاڑے سامنے ہیں نالی کا پانی ہے تر جاندہ ہو جیڑی تھوڑی بہتی بنی ہوئی اسی وہ بھی ٹوٹے گئی ہے اس طرح ہی ہے یعنی کھٹے بان جاندے ٹوڑے بان جاندے تو ٹریفک روک جاندی وہ નڈ دیو ٹریفک روک نی کرویا جاندہ پری ایک دف ہو ہی ہے کنے رو گیاں بارہ تنیمہ د چونک کارا ہی ہیں بارہ چونک کمر معمد ہوئی ہیں نہیں بارہ چونک tyب چھنے پر لیلتے جاندے کو چود ہوا زیادہ میں چھنے پر لے ٹینت ایز مavasش دی مرگام ٹینت钟 کے پہل سے معج наст کی آغاز گیتkah ۔ جو جو جوڑ جوڑhar ملے اسلام آبات ہو جائے ہیں اچھا جانے نقصان ہوئے ناوی ہے چھوٹا چھوٹا جائیں ہیں یار اے مطلب کوئی ہوای گلا نہیں ہے گیا آس صرف گلک آسی خود بھی ویڈیو بنا سکنے سا روڈ تے آپ بنا سکنے سا تو ان پاغام دے سکنے سا آنکل جی ارانالہوار دکانالینال گالباد کیتی ہے صرف تو انہوں اے یقین دلان ہم آستے گلنہ کر دیا کہ یار ریلی ویچے سسٹم ہے گا ڈیلی دے چار تو پانچ ایکسیڈنٹ اوہ نے جڑے اکھاں سامنے آجندہ نے اب بھی ہم یہ دکھانے والے ہمارا کیمرہ میں آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ روڈ کی کیا دیکھیں گے ہم بڑی بڑی مشکل میں یہ ویڈیو بنا رہے ہیں یہ اتنا اتنی ٹرافک ہے کہ ہم یہ ویڈیو نہیں شوٹ کر بہار ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کھٹے ہیں یار یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے مطلب بھی حال راجہ جنگ کا مین بس ٹاپ کا کہیں آگے پیچھے ہو تو یار وہ گزارا ہو جاتا ہے اب کسی کو ایمرجنسی جانا یہ دیکھیں اب گاڑنیاں والے آ رہے ہیں بائکس والے نکل رہے ہیں گزر رہے ہیں ادھر سے تو ان کو میں کہہ رہا ہوں انتہائی پروبلم کا سامنا ہو رہا ہے اب چاچو جی نام کی چاچو جی آج اپنے پچھے کھڑے نے ایک کھڑا نہیں ہے گا اے ہونا سے پھرن ٹرن دی وجہ تو صرف ایک ہی دکھا رہے ہیں تو اسے اندے بارے کسی دسوں کے ادیجے کنا برا حال ہے اندے دیتا جلیل ہوئے پہنس دی وجہ پہنسی اندے دی کسے نے نظر سانی کی تھی نہیں کسے نے نہیں کی تھی ٹرن کمیٹی جا جا کیا آپ جلیل ہو گئے ہیں ٹھیک ہے کوئی نکال بار مدد دکانہ دکھا کہ دیڑا کام ہو رہا ہے اور آپ دی مدد آپ دی مدد آپ دی مدد آپ دیتا ہے اندے اتے مطلب ہے کہ کئی دوستانے ساڑھے پرامانے ساڑھے انکلہ نے دستیا ہے کہ ایتے ایکسیڈنٹ بھی بہت زیادہ قدار دے بیچے بہت زیادہ ہو رہا ہے ایکسیڈنٹ دے نظر سانی کرو کہ کنے کو ایکسیڈنٹ ڈیلی ڈیلی بیسی ڈیلی دو چار پانچے ڈیلی ہو جی بلکل تے ساڑھا ساتھ دین واستے میں پنجابی چہیا لائن بول دا ہے کہ راج جنگ پنجاب دے افیشل جڑا پیج انہوں لائک کرو تو یوٹیوب تے آر جے کاسم پاکستانی انہوں سبسکرائب کرو لائک کرو اسی تو اڑھے واستے نا اے ہو جی ہیں چیزیں لائکے جی تو ناظرین ہم نے آپ کو یہ چیزیں دکھائی ہیں اگر ویڈیو میں اگر آپ کو کچھ بھی صحیح لگا ہے ٹھیک لگا ہے تو اس کو شیئر کریں آگے تاکہ یہ کسی سیاستدان کے پاس جائے ایم پی اے کے پاس جائے ایم این اے کے پاس جائے کسی وزیر کے پاس جائے کسی منسٹر کے پاس جائے تاکہ رائیونڈ سے لے کے قصور تک اس روڈ کی سنوائی ہو جو ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں ڈیلی کے ساتھ سے آٹھ ان کو روکا جا سکے تو اس کے حوالے سے کیا حال ہے جناب کیسے ہو پہلے تو اپنا نام بتا میرا نام عامر نظیر ہے عامر نظیر آپ کی دکان ادھر یہ موجودہ آپ کی ہے ادھر اڑیوانی ہے اچھا ہم آج ویڈیو بنا رہے ہیں یہ جو روڈ ہے نا اس کے حوالے سے اس روڈ کی وجہ سے کتنی پریشانیوں کا سامن بہت زیادہ پریشانیوں کا نا یہ سپاپ با رہا ہے ڈیلی کوئی نہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا رہتا ہے تو کافی لوگ بہت جنہوں نے پریشان ہے اس روڈ کی وجہ سے کم کم یہ روڈ بننا چاہیے تو مطلب ہے اب تو چلیں بارش ہوئی ہے ہلکی سی اس کی وجہ سے جو گدود ہے گھٹا ہے یہ چیزیں وہ جو پولوشن ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے عام روٹی میں بہت زیادہ پولوشن ہوتی ہے کیونکہ اب جو بارش ہوئی ہے نا بزرگ کا درات ہے نا وہ زیادہ زمین پر گرھتے ہیں صرف یہ ایک اندر روڈ کے وجہ سے بزرگ جی جی